موسیقی موسیقی چترال کے علاقے ارسول میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ سات دہشتگرد حلاق چھے زخمی فورسز نے دہشتگردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا پاک فوج کی دہشتگردوں کے خلاب موثر کاروائی کا سلسلہ جاری مقامی لوگوں کی جانب سے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف چترال میں بودھ کے روز بھی افغانستان سے دہشتگردوں کے حملے میں پاک فوج کے چار جوان شہید ہوئے جبکہ بارہ دہشتگرد مارے گئے تھے واقعہ کے علاش میں پیش آیا تھا موسیقی سیاست میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا ہمارے چاند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں انہیں بھاگنے دیں وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگتے ہیں کبھی زمنی الیکشن سے بھاگتے ہیں عبام انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی ٹریننگ نہیں ہم میدان میں کھڑے ہیں جیسے پی ٹی آئی کو ملیر میں ہرائے تھا ویسے ہی ملک بھر میں ہرائیں گے عبام کی حمایت سے ایک ناہل نالائک اور سیلیکٹڈ کو نکالا آئندہ بھی شکست دیں گے لندن سے سیاست کرنے والوں نے حیدر آباد والوں کو پانی تک نہیں دیا کٹ پتلی سیاست دانوں اور سیاستیز یتیموں کا سوایہ کریں گے بلاول بھٹو کا حیدر آباد میں خطاب چیئرمن پیپلز پارٹی نے پینے کے صاف پانی کے منصوبے کا افتتہ کر دیا بلوجستان کے علاقے کلابداللہ میں پاک فوج کے تعاون سے ایف سی اور دیگر اداروں کا منشیات کے خلاف مشترکہ اپریشن بیالیس اہداف کے خلاف کا روائی چھے ٹن ایفیڈرین طلف کر دی گئی ارتالیس کم پاؤنز زیم اسمار ستر اکر پر منشیات کی فصلیں پروسیسنگ کرنے والی اٹھائیس مشینیں تباہ کریک ڈاؤن میں گیارہ افراد گرفتار سات کروڑ اکیس لاکھ سے زائد کی منشیات اور اس کی تیاری میں استعمال ہونے والا ممنوع کیمیائی مواد بھی زب ملک میں دوہزار سولہ کے بعد ان صدادے منشیات کی یہ سب سے بڑی کا روائی ہے آپریشن سے پہلے جرگے کے ذریعے متعلقہ افراد کو وارننگ دی گئی منشیات کے بڑے اڈے کی محفاظت پر سیکر و مسلح افغان غیر قانونی طور پر معمور تھے مقامی افراد کی طرف سے کاروائی کا خیر مکتم پاکستان میں سات سو بائیس کرنسی ڈیلر زہوالا ہونڈی کے کاروبار میں ملوث سب سے زیادہ دو سو پانچ ڈیلر پنجاب میں ہیں خیبر پختون خواب میں ایک سو چوراسی سندھ ایک سو چھتر بلوچستان ایک سو چار اسلام آباد میں سترہ اور آزاد کشمیر میں سینتیس ڈیلر مروث ایران سے پاکستان کو دو عرب اکیاسی کروڑ لیٹر کی تیل اسمگلنگ سالانہ ساٹھ عرب سے زیادہ کا نقصان ملوث افسران سیاستدان اور ڈیلروں کی تفصیلات دگران وزیر اعظم آفیس کو فراہم کر دی گئی ایرانی تیل کی اسمگلنگ سے ہونے والی آمدنی دہشتگرد استعمال کرتے ہیں ایرانی تیل کے کاروبار میں انتیس سیاستدان ملوث پی ایس سو کی گاریاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن کرتی ہیں سرکاری اداری کی ریپورٹ میں انکشاف